بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیصلیل کے ایکزیکٹیو بلاغ کے بارے میں کافی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں تو کافی لوگوں کا یہ کوئیشن تھا کہ کوئی اے بلاغ کے بارے میں یا بی اور سی بلاغ کے بارے میں بھی تھوڑا بریف کریں کہ فیصلیل کے باقی بلاغ میں کیا کچھ پروگرس ہو رہی ہے ایک ڈیویلیمنٹ میں کیا صورتحال ہے تو اسی سلسلے میں میں آج اے بلاغ کے ارئے میں کھڑا ہوں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ صرف ایکزیکٹیو بلاغ کے اندر ہی نہیں اے بلاغ کے اور بی اور ایون سی بلاغ کے اندر بھی ڈیویلیمنٹ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اور کنسٹرکشن کا کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح سامنے کا ایریا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا یہ چار ہزار سے لے کے چھالی سو پچھالی سو اس طرح کے نمبرز ہیں سارے اور آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ گھر بنتے ہوئے ادھر بھی نظر آئیں گے تھوڑا سا اگر میں زوم کروں تو یہ آگے بھی آپ کو گھر بنتے ہوئے بلکل نظر آئیں گے اور یہ تو تھا جو گھر بان رہے تھے باقی جو کمرشل ایکٹیوٹی ہے اس کے بارے میں تو سب پہلی جانتے ہیں کہ کمرشل ایکٹیوٹی ادھر اپنی پیک پہ ہے جس طرح یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین سوک سنٹر کے یہ ساتھ کہہ رہی ہے تو یہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ ایم بی کے دو تین پروجیکٹس ہیں اور ساتھ میں یہ کمرشل کے پروجیکٹس ہیں یہ آپ کو فیصلیل کی آرچ نظر آئے گی جو کہ تقریباً کمپلیشن کے آخری مرائل میں ہے اور یہ سامنے آپ کو نظر آئے گا سوک سنٹر کے اریا اور سوک سنٹر کے اریا میں جس تیزی کے ساتھ یہ کمرشل پروجیکٹس دیولپ کی ہیں انہوں نے یہ اپنی مثال آپ ہے تو فیصلیل کے نہ صرف ایکزیکٹیو بلاک میں بلکہ اگلے بلاکوں میں بھی ڈیولپمنٹ تو پہلی بڑی تیز ہے ابھی اینڈ یوزریں درانے شروع ہو گئے لوگگار وغیرہ بنانے شروع ہو گئے اور کمرشل بننا تو پہلے کی نصبت زیادہ تیز ہو گئے پیس کے ساتھ جا رہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ایکزیکٹیو بلاک کے اندر بلکہ اے بی اور سی کے اندر بھی ایکٹیویٹی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی اسی طرح تیز ہے